جی اسلام علیکم ویلکم ٹو نیکسٹ لیکچر تو لازٹ لیکچر میں ہم نے جسٹ اپنا کنٹینٹ دیکھا تھا کہ ہم کیا کیا سٹیڈی کریں گے اور اس نیکسٹ لیکچر جو کہ ہمارا سیکنڈ لیکچر ہونے والا اس میں میڈیول ون کے کچھ ٹاپک ہم سٹیڈی کریں گے اور اس کو ہم نیکسٹ دو تین لیکچر میں انشاءاللہ کنکلوٹ کر دیں گے تو یہ ہمارا ڈیجیٹل لٹریسی کا میڈیول ون کا کچھ ٹاپک ون ہے کہ ہم کیمپیوٹر کو سٹیڈی کر رہے ہیں کیونکہ کیمپیوٹر اور اس کو تھوڑا سا آپ کو پھر سے ہم بریف کر دیں کہ ہم کیمپیوٹر یہ کورس آپ کو کہاں کہاں بینیفیٹ دے سکتا ہے اور یہ کیوں سٹیڈی کر رہے ہیں تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کیمپیوٹر کیمپیوٹر موسٹ فاسٹ اور ایفیشنٹ مشین ہے تو اس کو سٹیڈی اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ اس سے ہمارا کام تھوڑا بہتر ہو جاتا ہے چاہے ہم ورک آفیسز ورک کر رہے ہوں یا ہوم ورک کر رہے ہوں تو وہ ہمارا پروڈکٹیو ہو جاتا ہے تو اس سے ہماری پروڈکٹیویٹی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کورس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کیمپیوٹر کے تمام بیسک فنڈیمنٹل کو انٹرسٹینڈ کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو تو یہ کورس آپ جب جیسے ہی آپ کمپلیٹ کرو گے تمام لیکچر سریز جو پلی لسٹ میں آپ کو مل جائیں گی جیسے ہی آپ دیکھیں گے تو آپ اس کو کمپیوٹر کو بہترین اور فنڈیمنٹل جو اس کے چیزیں ہیں وہ سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے اور آپ اس قابل ہوں گے کہ اپنا ایم ایس وارڈ ایم ایس ایکسل ان کو بہترین طریقے سے آپ یوز کر پاؤ گے ٹھیک ہے تو ہم پیچھے بھی یہ چیز سٹڈی کر چکے ہیں گے ہمارا یہ کورس سکس میڈیول پر کنسسٹ ہوگا تو اس کا نمبر ون میڈیول ہمارے پاس ہے انٹرڈکشن ڈو کمپیوٹرز ٹھیک ہے اور سیکنڈ میڈیول میں ہم سٹڈی کریں گے جو کہ ہمارے ٹول ہم یوز کر رہے ہوں گے ایم ایس وارڈ اور ایم ایس ایکسل ٹھیک ہے اور تھرڈ میڈیول ہم وارڈ پروسسنگ وارڈ پروسسنگ اس کو بھی ہم بڑی ڈیٹیل میں سٹڈی کریں گے اور پھر چوتھے میڈیول میں ہم سپریٹ شیٹ کو سٹڈی کر رہے ہوں گے پانچ میں میڈیول میں ہم پریزنٹیشن جو کہ بڑا اہم کو ہوتا ہے آفیس برگ میں پریزنٹیشن کا رول بڑا اہم ہوتا ہے پریزنٹیشن ہم سٹڈی کر رہے ہوں گے دوسرا ہم میڈیول 6 میں انٹرنیٹ اور کمیونکیشن انٹرنیٹ اور کمیونکیشن اس کو بھی ہم بڑا ڈیٹیل میں سٹڈی کریں گے تو اس لیکچر کا ہم آغاز کرتے ہیں کیمپیوٹر کی ڈیفینیشن سے کیمپیوٹر is an electronic device that takes data instructions and information as input and produces output information after processing یہ تو کمپیوٹر کی ڈیفینیشن ہو گئی اب ہم اس کو تھوڑا سا الیبریٹ کرتے ہیں electronic device ہر وہ ڈیوائس electronic device کلاتی ہے جو ones اور zero یعنی دو ڈیجٹ پہ کام کر رہی ہوتی ہے اس کا پیچھے کا تمام میکانیزم دو ڈیجٹ یعنی zeros اور one پہ بار کر رہا ہوتا ہے تو کمپیوٹر بھی وہی ایک ایسی ڈیوائس ہے جو zero اور ones کی language کو understand کرتی ہے اگر اس کو جب ہم کوئی instruction دیتے ہیں کوئی information دیتے ہیں input پہ یہ جیسا کہ یہاں mention بھی ہے instruction جب ہم کوئی بھی اس کو instruction دیتے ہیں تو وہ instruction پہلے جا کے zeros اور ones میں convert ہوتی ہے پھر اس کو کمپیوٹر ہمیں کچھ نہ کچھ output دیتا ہے جو ہم نے input دی تھی اس کو جو ہم نے input دی تھی اس کو processing کر کے execute کر کے ہمیں کچھ نہ کچھ output دیتا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گئی ایک بیسک سی information کمپیوٹر اور پھر اس کو ہم تھوڑا سا مزید اگر الیبریڈ کریں تو it is a machine that process thousands of instruction in less than a second and produces outputs as instructed our program یہ چیز یہ لکھی ہے کہ ہم جیس ایک بار کمپیوٹر کو instruct کر دیتے ہیں اس کو پروگرام کر دیتے ہیں کوڈنگ کر کے پھر وہ کمپیوٹر اس قابل ہو جاتا ہے کہ ہماری thousands of instructions کو less than one second and in mili second nanosecond and macro even in picosecond یہ thousands or million instruction کمپیوٹر کی definition دیکھ لی ہے اب ہم کمپیوٹر کے advantage مڑھیں گے ہم ریال ٹائم میں کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا ہمارے پاس کوئی نہ کوئی advantage ہوتا ہے اگر ہمارے پاس advantage نہ ہو کے کیا کیا advantage ہو سکتے ہیں اگر ہم اس کو اچھے طرح سے study کریں کہ بیوٹر کی fundamental کو سمجھے تو number one پہ جو میں لسٹ کیا ہے وہ efficiency as you know machine are more efficient than humans they can perform millions of calculation with less effort in no time جب بھی کسی چیز کی efficiency کو دیکھ رہے ہیں اور time کتنا لگ رہا ہے تو efficient کوئی بھی machine کوئی بھی چیز efficient اس وقت ہوگی جب اس پہ time minimize ہو جائے time کام لگے اور calculation وہ کام زیادہ کر دے اور effort بھی کام لگے تو اس وقت وہ efficient ہے computer وہ best invention ہے اس کی best example ہے کہ minimum time in nanosecond picosecond میں ہمیں وہ کام کر کے دیتی ہے جو ایک manually کوئی بھی بندہ کام کرنے کے لیے تقریبا کوئی دو سے چار دن لے سکتا ہے تو وہ calculation computer چند seconds میں ہمیں دے دیتے اور even کہ less than seconds میں وہ کام کر دیتے تو سب سے پہلا اس کا advantage کیا وہ computer کی output more reliability more reliability ہوتی ہے تو اگر ہم کسی human سے کام لے رہے ہوں human بھی ہیں کیونکہ ان میں feelings کا factor آجاتا ہے تو ہم sure نہیں ہوتے کہ کام ہمارا correct ہے کے نہیں ہے لیکن جو ہم computer سے کوئی work لے رہے ہوتے ہیں وہ بڑا ہی accurate اور precise مشین ہے اور مشین میں کوئی feelings نہیں ہیں تو اس وجہ سے کام پیوٹر میں جو ہمیں output ملتی ہے وہ reliable ہوتی ہے کام پیوٹر پر فارم اقواردنگ تو دی انسٹریکشن گیون تو اٹ میکس آوٹپوٹ ارزالت پیدیوز بی مور اکوریت اور ریلائیب کام پیوٹر اتنی فاسٹ اور مشین ہے کہ یہ ملین آف کالکولیشن کر سکتا ہے وید ان من سیکنڈ اور اس میں ارر ہونے کے زیرو پرسنٹ چانس ہوتے ہیں فری ایرر ایرر فری ایرر کالکولیشن ہوتی ہے تو اس کا دوسرا بڑا ایڈوانٹیج ہے اور تیسرا بڑا ایڈوانٹیج ہے سٹوریج 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 کیمپیوٹر گیو ایڈوانٹیج آف سٹوریج آف آف ایمونٹ آف ڈیٹا آف ایمونٹ پلیس فری ایزمپل یو کن سٹور آف آف دی آف ہول لیبری آف آف کیمپیوٹر سٹوریج سب سے بڑا آف ہمیں بینیفیٹ ہے وہ ہے سٹوریج سٹوریج ہم آپ نوٹ کرتے ہوں گے ہمارے پاس تین جگہ نہیں ہوتی چیزوں کو سٹور کرنے اگر آپ کے پاس دنیا بھار کی کتابیں آ جائیں تو آپ سٹور نہیں کرنے لیکن ایسے کیمپیوٹر لائٹس کیمپیوٹر آ چکے ہیں دنیا بھار کی لیبریریز کی بکس کو سٹور کر سکتے ہیں اور ہور لیبریری اگر دماغ کی سٹوریج میں کبھی بھی سب ایک طرح سے یاد نہیں کر سکتے لیکن کیمپیوٹر کی سٹوریج اتنا ہوتی ہے کہ تیرا بائٹ میں کہ وہ سب لیبریری کی بکس کو اپنے اندر رکھ سکتا ہے اور دوسرے پروگرام ہمارے کیمپیوٹر کے اندر رن ہو ہی رہے ہیں اور ان میں ہمارا ڈیٹا پڑھا ہی ہوتا ہے فاسٹ ریزالٹ فاسٹ میں ان ٹرم آف ٹائن جو کیمپیوٹر ہوتے ہیں وہ بہت ہی کام ٹائم لیتا ہے ہم سے ایک کالکولیشن جو کوئی بندہ اگر اس کو ایک سے دو گھنٹے یا تین گھنٹے لگا کرتے وہی ٹاسک ویڈ سیکنڈ کیمپیوٹر پروفارم کر کے دے دیتا ہے تو یہ بڑا ہی بینیفیٹ ہے کیمپیوٹر کا جو ہمارے لاٹس کیمپیوٹر آ چکے ہیں وہ تو ملین اور تاؤزن آف انسٹرکشن کو کالکولیشن کو لیس دن ون مینٹ سیکنڈ ہمیں وہ کام کر دیتے ہیں تو کیمپیوٹر کا چوتھا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے جو کہ یہ ہماری ایڈوانٹیج ہو گئے اب ہم نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ سٹڈی کریں گے تو جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بھی لیکن پہ ضرور کلک کیجئے تو انشاءاللہ یہ لیکچر بڑا ہی ایکسائٹنگ اور امیزنگ ہونے والا ہے شکریہ